کہ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے یہ کہہ رہا ہے دیوانہ درود پڑھ پڑھ کر ذرا سا اپنا بھولیم آپ لوگ بڑھا دیجئے گھڑی دیکھ لیجئے پندرہ منٹ مجھ کو سبھال لیجئے پہتالیس منٹ میں اکیلے آپ لوگوں کو سبھال لیجائے انشاءاللہ یہ کہہ رہا ہے دیوانہ درود پڑھ پڑھ کر مجھے ہے خلد میں جانا درود پڑھ پڑھ کر اب یہاں سے صوفی صاحب میں اپنی گزارش پیش کر رہا ہوں کہ دلا کے غسل چھڑک کر گلاب کی خوشبو دلا کے غسل چھڑک کر گلاب کی خوشبو میرے کفن کو سجانا درود پڑھ پڑھ کر شہِ امم کے غلاموں کا یہ غلام ہوں میں شہِ امم کے غلاموں کا یہ غلام ہوں میں میرا جنازہ اٹھانا درود پڑھ پڑھ کر نوازیے آپ لوگ نوازیے لوگ مرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ قبرستان جا رہے ہیں لیکن میں مروں گا تو کیا کہوں گا وہ ابھی سے سن لیجئے کہ حبیبِ رب کی زیارت کو جا رہا ہوں میں حبیبِ رب کی زیارت کو جا رہا ہوں میں مجھے لہد میں سولانا درود پڑھ پڑھ کر مجھے لہد میں سولانا درود پڑھ پڑھ کر اور نبی کی دیر کی حسرت لیے میں سویا ہوں نبی کی دیر کی حسرت لیے میں سویا ہوں نگیروں مجھ کو جگانا درود پڑھ پڑھ کر ایک بار آج جی لگا ہے ایک بار آج جی لگا ہے ذرا محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لے اللہمہ صلی علیہ سیدینہ و مولانا محمدین مادنی دودھ والکرم والہی باری کو صلی حضرات ایک دم لیمیٹڈ وقت ہے یہ پہلا جلسہ ہے میری زندگی کا بیالیس سال میں جو تقریر سے ارتالیس گھنٹہ پہلے وقت بتا دیا گیا ہے لیکن کمیٹی والے سن لے آپ نے مجھ کو اپنے وقت پہ نہیں بیٹھایا ہے اس لیے میں کسی پابندی کا شکاعت نہیں ہو سکتا میں مطلع ایک شیر پڑھتا ہوں بہت نام سنا ہے چکمال والوں کہ آج پہلی بار میں آیا ہوں محبت سے ذرا یا حسین بول دیتی ذرا اور اپنا اپنا بھولیم آپ لو بلائیے آپ لو یا حسین بھولیم ہاتھ اڑا گا میں صفی صاحب مطلع پیش کرنا ہوں کہ نواسہِ شہِ مشرقین زندہ ہے کتنا دھیرے بولنے پہ ہمارے اپنا کو شیر نہیں سناتے تھے نواسہِ شہِ مشرقین زندہ ہے جنابِ فاطمہ زہرہ کا چائن زندہ ہے نواسہِ شہِ مشرقین زندہ ہے جنابِ فاطمہ زہرہ کا چائن زندہ ہے اور تمام روئے زمین میں کسی بھی مسجد سے سنو آزان تو سمجھو حسین زندہ ہے سنو آزان تو سمجھو حسین زندہ ہے سنو آزان تو سمجھو حسین ابھی بھی آپ لوگ رنگ میں نہیں آیا ہیں میں رنگ میں آیا ہوں آپ لوگوں کو رنگ میں آنا ہے میری نظرے کچھ لوگوں کو تلاش کر رہی ہے مندو بھائی بنیا سمیٹ تاکہ میرا آئیت چھپ جائے میں پھر چار مزرے پڑھوں بہت بڑے عالم کا بیٹا ہوں بہت بڑے عالم کا بیٹا ہوں اور بہت بڑے ولی نے میرا نام رکھا اس لئے مطلع سنیے ہم لوگ بھاگتے نہیں خناس کے در سے ہم لوگ بھاگتے نہیں خناس کے در سے ابلیس بھاگے سورہ ونناس کے در سے اور شیر خدا کے شیر کی حیبت نہ پوچھئے پانی بھی تھر تھراتا ہے ابباس کے در سے شیر خدا کے شیر شیر خدا کے شیر کی حیبت نہ پوچھئے پانی بھی تھر تھراتا ہے ابباس کے در سے کچھ بولیے گا آپ لوگ ایک چھیر پرداش کیجئے اگر پرداش ہو سکے تو دو میسرہ تو سمجھ میں نہیں آئے گا اب تیسرا چوتھا پرداش نہیں ہوگا گردو بھائی تیسرا چوتھا پرداش نہیں ہوگا تبس سمی علی اصغر سبھی سے کہتا تھا ایک ماحول بنائیے گا تبس سمی علی اصغر سبھی سے کہتا تھا تبس سمی علی اصغر سبھی سے کہتا تھا یہ بات جا کے اسے بھی کوئی بتا آئے ماحول بنائیے میں کہاں لے جا رہا ہوں آپ کو پھر میں پتلا پڑا ہوں حضرت تبس سمی علی اصغر سبھی سے کہتا تھا یہ بات جا کے اسے بھی کوئی بتا آئے گھروں میں چھپنا تو نہ مرد کی علامت ہے یزید مرد اگر ہے تو کربلہ آئے گھروں میں چھپنا تو نہ مرد کی علامت ہے گھروں میں چھپنا تو نہ مرد کی علامت ہے یزید مرد اگر ہے تو کربلہ آئے دھروں میں چھپنا تو نہ مرد کی علامت ہاتھ اٹھا کے جواب دو ہاتھ اٹھا کے جواب دو بولو یا حسین میں چار مصر اور پڑھوں پڑھوں محبت سے بولیے یا حسین کبھی میں آیا نہیں ہوں محرم میزر پہلی بار آیا ہوں اس لیے کھل کر سنیے مجھ سے سوہی صاحب توجہ دے بہت بیانک کسیم کے اشار جا رہے ہیں آپ سبھالنا آپ کا کام ہے سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ ماجرہ کیا ہے روزم بھائی سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ ماجرہ کیا ہے حسین میرے حسین بتائیں فنا بقا کیا ہے سبھالیے گا سبھالیے گا سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ ماجرہ کیا ہے میرے حسین بتائیں فنا بقا کیا ہے میں اتنا قمتی شیر کو برباد کرنا نہیں چاہتا ہوں سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ ماجرہ کیا ہے میرے حسین بتائیں فنا بقا کیا ہے اور سرِ حسین نے نیزے پہ جب پڑھا قرآن یزیدی سوچ رہے تھے پھر کٹا کیا ہے سرِ حسین نے نیزے پہ جب پڑھا قرآن یزیدی سوچ رہے تھے کہ پھر کٹا کیا ہے کٹا کیا ہے اگر اجازت ہو تو آخری چار مصرے بھی سنا دوں مگر یا حسین کہنا ہوں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حضرت یہ دنیا کا واحد نام ہے جو قربانی سے پہلے اپنی صفت بیان کرتا ہے شہادت سے پہلے اپنا رنگ دکھاتا ہے یہ دنیا کا پہلا نام ہے جو اپنے بلیدان سے پہلے اپنے چوہر کو صبر کے غلاف سے باہر نکالتا ہے یہ دنیا کا پہلا نام ہے یہ دنیا کا پہلا نام ہے جو اپنی قوت اور اپنی طاقت کا اظہار میدان میں آنے سے پہلے کرتا ہے چکمال والوں نام حسین میں چار حرف ہیں ایک چھوٹی سین یہ نون یہ نام حسین ہے نانا نے حسین نام رکھا ہے آخر یہ حسین کون میں نے تصور میں سوال کیا اے کربلا میں سر کٹانے والے ہیں نارا لگاو بولوارے کے آپ بول دیجے سبان اللہ میں نے تصور میں پوچھا اے سر کو سجدے میں رکھنے والے حسین آپ کے نام کا مقصد کیا ہے میں صرف آپ سے مقاطب ہوں کون حسین صفیصہ پہلے حرفنے کا حق والا حسین حقانیت والا حسین میں نے پوچھا کون حسین آواز آئی دوسرے حرفنے کا سر کو سجدے میں کٹانے والا حسین میں نے پوچھا کون حسین تیسرے حرف نے کہا یاد خدا میں مست رہنے والا حسین میں نے چوتھے حرف سے پوچھا کون حسین کنانا کی امت کو نارے دوزک سے بچانے والا حسین اب اس بیک گراؤن میں چار مست رہ سنیے آیا نہ کوئی حرف علی فلام بچ گیا ہے یہ بھی تم اسنا سمجھ میں نہیں آئے گا مگر سبحان اللہ کہنا ہو آیا نہ کوئی حرف علی فلام بچ گیا یعنی رسول پاک کا پیغام بچ گیا یعنی رسول پاک کا پیغام بچ گیا اور آتی ہے نوکے نیزہ سے شبدیر کی صدا سر کٹ گیا تو کیا ہوا اسلام بچ گیا سر کٹ گیا تو کیا ہوا اسلام بچ گیا دعا کریں کہ میری آواز ٹھیک رہے بیسے ٹھیک ہے آج کچھ ٹھیک ہے ایک بات بتاؤ بھائی چکمال والو یا جو لوگ جلسے میں آئے ہیں آپ لوگ بکری خصی دیکھے ہیں کہ نہیں بولتے کیوں نہیں ہے کیا ہوگی آپ لوگ کو دیکھے ہیں بکری کی ہسٹری جانتے ہیں نہیں بکری کا جنم جم کب ہوا تھا آج جس دن پیدا ہوئی پہلی بکری جنم دن کون ہے پہلی بکری دس مہارمان دس مہارمان کائنات کی ہر مخلوق کی پیدائش کی تاریخ دس مہارمان آسمان زمین سورہ چاند تارہ ککشان پانی ہوا دانہ زمین سب کی پیدائش کی تاریخ زور سے بولو جب پہلی بکری دنیا میں پیدا ہوئی اس وقت سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہزاروں پرس تک پوری کائنات میں جتنی بکری یا بکری کے بچے ہوئے سب سفید اس میں کوئی کلر نہیں نا لال نا کالا نا چھت کبار ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بکریوں کو پانی پیلا رہے پوکری پر پوکری حالانکہ اردو نہیں ہے مگر آپ کو سمجھانے کے لیے کہنا پا پوکری پر پانی پیلاتے پیلاتے سوچ رہے ہیں یا اللہ ہر مخلوق میں رنگ ہے کلر ہے ناک ہے نقشہ ہے تد ہے تاکھی ہے مگر یہ بکری تیری مخلوق ہے اس میں کوئی رنگ کیوں نہیں اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بکریوں کے پیٹ میں بچی آگئے ہیں روستہ میں بچی آگئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ جس بکری پر روزانہ پانی پیلاتے تھے اس کے چاروں طرف کہیں لال کہیں کالا کہیں سفید کپڑا لگا دیا اب بکریوں روزانہ پانی پی کر پیٹ میں بچہ رکھ کر سر اٹھا کر انہی رنگین کپڑوں کو دیکھتی تھی تو جب چھ مہینے کے بعد پہلی بار اب بچوں نے دنیا میں بکریوں نے بچہ دیا تو انقلاب آیا کہ پہلی بار کوئی لال پیدا ہوا کوئی کالا پیدا ہوا کوئی جت کپڑا پیدا ہوا کوئی سفید پیدا ہوا دنیا والوں نے پوچھا اے عیسیٰ روح اللہ اب تک تو بکریوں میں کوئی کلر نہیں تھا مگر آج بکریوں میں کلر کیسے آ گیا عیسیٰ روح اللہ جواب دیتے ہیں تمہیں معلوم نہیں ہے کہ پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے ما جس منظر کو دیکھتی ہے بچہ اس کا آکس لے کر آتا ہے ما جس چیز کو دیکھتی ہے بچہ اس کا مزاج لے کر آتا ہے ما جس صفت کو دیکھتی ہے بچہ وہ صفت لے کر آتا ہے اب بے والا پلا مبالکہ کہنے دو کہ بکریوں کے پیٹ میں بچے تھے لال اور کپڑے کالے کپڑوں کو دیکھا تو جانور کے بچے چت کبرے ہو گئے مگر فدینہ میں سیدہ فاطمہ کے شکم نور میں حسین ہے اور فاطمہ مصطفیٰ کا سجدہ دیکھ رہی ہے علی کی سجاد دیکھ رہی ہے اب حسین پیدا ہوئے تو مصطفیٰ کی نبوت کا راز لے کر پیدا ہوئے اور علی کی سجاد کا کمہہ لے کر پیدا ہوئے لا جواب ہے میرا حسین لا جواب ہے میرا حسین چند منٹ مجھے آپ سن لی تھی آج میں ذرا الگ خلق میں جاز کا ہوں بہت سارے لوگ تقریر کرتے ہیں حضرت کہ میرے حسین نے جب دیکھا کہ اب ازغر کا بچنا ممکن نہیں ہے یہ میری تقریر نہیں ہے کچھ لوگ کرتے ہیں تخیمے میں گئے جھولے سے انہیں ازغر کو اتارا اتار کر ہاتھ میں لیا کربلا کے میدان میں گئے یزیدیوں سے کہا کہ چھ مجینے کے بچہ سے کیا جھگڑا ہے کم سے کم اس کو تو پانی دے دو بند کرو یہ زبان جو ساکھیے کاؤسر کا نباسہ ہوگا وہ یزیدی تریندوں سے خیرات نہیں مان سکتا وہ خیرات نہیں مان سکتا کہ پھر کہے کیوں کہ یہی تو سمجھنے کا پھیر ہے آپ بتاؤ اچھے مہینے کا بچہ دیکھے ہو کے نہیں کسی پیر صاحب کو بھولانا ہوگا کیا ہے نا چھ مہینے کے بچہ صبح اٹھ کے بولتا ہے ممی چائے بسکیٹ دوپریں بولتا ہے دال بھاگ بھا جی شام کو بولتا ہے بسکیٹ رات کو بولتا ہے روٹی سبزی بولو زور سے پشاب لگتا ہے تو بولتا ہے باتروم کدھر ہے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو بولتا ہے دوا کہا ہے نہیں چھے مہینے کا بچہ ہے قدرت میں خاموشی کا تعلہ لگایا ہے بھوک لگے گی روئے گا پیٹ میں درد ہوگا روئے گا سر میں درد ہوگا روئے گا پشاب لگا ہے روئے گا پخانہ لگا ہے روئے گا تیل کی مالیشہ یہ روئے گا ماں کا کی گوچہ یہ روئے گا باپ کا ہاتھ چاہیے روئے گا باہن کا دبان کی گوچہ یہ روئے گا دادی کیا گوچہ یہ روئے گا وہ بول نہیں سکتا نانی کہا ہے وہ بول نہیں سکتا دادی کہا ہے اللہ نے ماں کو اتنا علم اور شعور دیا ہے کہ بچہ جب روتا ہے تو ماں وہی کام کرتی ہے جس سے بچہ راضی ہو جاتا ہے کربلا کے میدان میں جن نے ازکر رو رہے تھے تو تو نے کیسے سمجھ لیا کہ پانی کے لیے رو رہے تھے میری محبت کی نظر تو کہتی ہے جب ستر کٹ گئے اور حسن نے پاک نے دیکھا اب میرے علاوہ کوئی نہیں ہے تب خیمے کے دروازے پر جا کر کہتے ہیں اے بہن زینب مجھے تیار کر تب نننے ازکر رونے لگے نننے ازکر رونے لگے کہ بابا جان خبردار ابھی تیار مت ہو جئے گا ستر کٹ گیا تو کیا ہوا ابھی نننہ ازکر باقی ہے ابھی نننہ ازکر باقی ہے روتے روتے نننے ازکر کہہ رہے ہیں امام حسین نے حیرہ سے کہا اے بیٹا تیرا پاؤں چھوٹا ہے تیری کلائیہ چھوٹی ہے تو کربلا کے میدان میں کیسے چلے گا تو پھر نننے ازکر نے روتے روتے کہا اے بابا حسین آج میرے پاؤں چھوٹے ہیں تو سوال آتا ہے میں کربلا میں کیسے چلوں گا کل مدینہ میں آپ کے پاؤں چھوٹے تھے تو نانا کے کاندے پر جاتے تھے آج میں بابا کے کاندے پر جاؤں گا اور کربلا کو ہلا کر رکھ دوں گا سنو نننے ازکر پانی کے کتروں کے لیے نہیں رو رہے تھے شہادت کے چام کے لیے رو رہے تھے وضع سات سال کے ہیں میرے حسین سبحان اللہ اپنے ہمت ہوتے ہیں سات سال کے ہیں میرے توجہ دینا سات سال اکیلے ہیں سننے کا موڑ ہے تو میرا موڑ بنایئے آپ اکیلے نکلے ہیں جیسے ہی اپنی ماں فاطمہ کے دروازے سے باہر لکھلے سامنے ایک فقیر کھڑا ہے اس نے پیٹ سے کپڑا ہٹا دیا کہ حسین تیرے نانا کا تیرے بابا کا تو بہت کھایا حسین تین دن کا بھوکا ہو یہ کس کونہ سے بھی آواز اٹھنا چاہیے تھا میڈیا اسٹین سے بھی آج تم کھلا ہو حسین مسکر آئے زندگی کا پہیرہ سوالی تھا جس نے حسین سے سوالی تھا دلی دل میں سوچ رہے لگتا ہے کہ میرے کرم کا بھی دروازہ کھل گیا ہے فقیر کا احترام اہل بیعت کیسے کرتے ہیں سنو بستر کی چادر کو ٹھیک کیا بابا علی کا بھی چھونا ہے کہ دیکھیں آپ بیٹھیں یہ جائیے کہ مات ماں کو کہہ کے بنوانے میں ٹائم لگے گا میں لے کے ضرور آؤں گا ایسے سنیے کہ میں سنا نہیں پاؤں گا کچھ بولنا ہوگا میرے ساتھ سمجھے میں آلے اسٹیج کی بھی توجہ چاہوں گا حضور کی بڑی مشہور حدیث پاک ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو اب اس سے بہتر کوئی میں جملہ نہیں کہہ سکتا آلے اسٹیج کے لیے میرے حسین گئے امی جان بڑا خوش ہو لگا کیا ہوا کہ اب تک تو نانا سے اب بابا سے مانگتا تھا اج پہلا سوالی ہے جس نے مجھ سے مانگا سیدہ فاطمہ کیا کے آنسوں سے بھر گئی تھرا گئی لپک کرنن نے حسین کو گھوٹ میں بیٹھایا کہتی ہے بیٹا کیا کیا تم نے کہ ماں کیا کرتا زندگی کا پہلا سوالی تھا انکار کا سوال نہیں پیتا ہوتا میں نے بابا علی کے بستر پہ بیٹھایا ہے جلدی سے چند روٹیاں دے دو سالم دے دو فقیر کا پیپ بھر دو ماں نے طلب کرکا بیٹا جان رہے ہو تین دن سے گھر میں چھولا نہیں جانا پورے خاندان کے لوگ بھوکے ہیں کئیسے ہم کھلی کو کھلایا ہے ننہ حسین کہتے ہیں ماں ہم کو سب معلوم ہے کہ تُو کتنی پاوروانی ہے بولو یار بولو دھکتا گاڑی ہم سے مت چلواؤ میں جانتا ہوں تُو کتنی طاقت والی ہے کہ کیا جانتا کہ ایک رات مجھ کو نید نہیں آیا تو میں بابا علی کی بود میں چلو انہوں نے سر پہ ہاتھ پھر کر کہا نید نہیں آئی بیٹا حسین کہا نہیں اببا کہ ایک دن کا واقعہ سناو تیرے چچا عثمان نے تیرے نانا کو دعوت دی صحابہ کے ساتھ تیرے نانا کو بہت اچھا کھانا کھلایا اور ہر خدم کے بدل غلام کو آزاد کیا تو میرے دل پر چھوٹ لگے میں نے فاطمہ سے اس کا اظہار کیا تو تیری ماں نے کہا جائیے آپ کو خوش رکھنا ہی میرا کام ہے جائیے نبی کو دعوت دے کے آئیے صحابہ کے ساتھ کہا گھر میں چولا نہیں جلا پھر کیسے ہم دعوت دے کر آئے کہا جائیے انہ آپ دعوت دے کے آئیے انتظام کرنا میرا کام ہے دعوت دینا آپ کا کام ہے اے حسین کا بتائے ہم دعوت دے دیئے اور تیرے نانا ہزاروں آدمی کے ساتھ آ رہے ہیں اور گھر میں ایک دانا نہیں ہے مگر جب گھر میں ختم رکھا تو دیکھا تیری امی فاطمہ نے اپنا دوپنٹا بیچھا کر سر کو سجدے میں ڈال دیا ہے کہا مولا شوہر کی عبرو بچا لے شوہر کی عبرو بچا لے اے حسین کیا بتائیں جنت سے فرشتے نعمت کا دسترخان لے کر آگئے اور تمام لوگوں نے شکم سیر ہو کر کہا اے ماں جب بابا علی کے لیے تو نعمت کا دسترخان بلوا سکتی ہے تو بیٹا حسین کے لیے نہیں کہا بیٹا ہمیشہ پاور دکھانا ٹھیک بات نہیں ہے لے کام کر یہ نیا نیا کپڑا ہے یہ لیا کر سامنے روڈ کے کنار یہودی کی دکان ہے جا کر یہ کپڑا بیچ دے اور کھانے پینے کا سامان لیا میں تیرے میمان کو بھک دھوکانا جانے دوں گا چکمال والو اپنے کان اور اپنے دماغ کھول کر رکھنا یہودی ہر دور میں ہر دور میں اسلام کا اور پانیہ اسلام کا مزاک اُڑاتا ہے ہر دور میں اُڑاتا ہے اور جتنے سعودی درندے حکومت کے تختوں پر بیٹے ہیں ان کی دزدز گربانیاں وہی یہودیوں کی بیٹیاں ہوتی ہیں اور جو ہے نصارہ کی بیٹیاں ہوتی ہیں یہودی نے حسین کے ہاتھ میں کپڑا دیکھ کر کہا حسین کا اسی مجموری آگئی کہ گھر کا کپڑا بازار تجارت میں بیچنے آگئے حسین نے مسکور آ کر کہا ظالم زمان سوال کر رکھ میں آلے پیمبر ہو ضرورت کے لیے نہیں آیا ہو نانا کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہو چکمال والو استقبال کرو میں رہ رہ کر پیچھ میں رک رک کر آپ کو دھکا نہیں دینے والا ہو کہا یہ میرے میرے نانا کی سنت کو عباد کرنا ہے کہا کیسی سنت کہا تمہیں معلوم نہیں ہے بھوکے کو کھانا کھلانا میرے نانا کی سنت ہے دیکھ آنکھ میں اُجالا ہے تو میرے بابا کے بستر پر ایک بھوکا بیٹا ایک آنا کھلانا ہے یہودی نے دیکھا ہے آنکھیں ملا ہے یقین نہیں آیا اتر کر مولا علی کے بچھونا کے پاس آیا اور پلٹ کر جب گیا ہے حسین پاک کو پکر کر جھجور دیا ہے اے حسین کیا کر رہے ہو جسے کھلا رہے ہو اسے پہچان بھی رہے ہو حسین نے پچھپن میں کہا تھا غیب تا پیغمبر کا ناتی ہو اس لیے میں سب جانتا ہوں وہ کون ہے کہا حسین تم کچھ نہیں جانتے اگر جانتے تو تیرا جودہ ہوتا اور اس کا سر ہوتا تم نہیں جانتے وہ کون ہے کہا چلو تمہیں بتا وہ کون ہے کہا سے چھ مہینہ پہلے مدینے کے بچوں پر تیر کا نشانہ پھیک کر رہے تھے تیرا تیر خطا کر گیا تیر کی تلاش میں تُو باہر نکلا پیاس سے بھی لگ گیا تیری زبان سوگ گئی تو تم نے ایک کروازے پہ دستک دے کر کہا تھا کوئی ہے جو اولاد مصطفیٰ کو پانی پلا دے کہ اگر نے نکل کر تیرے گال پہ تماچہ مارا تھا کہ یہ وہ دروازہ ہے جہاں جانور تو پانی پی سکتا ہے مگر آل پیمبر پانی نہیں پی سکتا چل بھاؤ اے حسین کیا وہ ظالم یاد ہے کہا ہاں ہاں یاد ہے اور آس تک اس کے تماشے کی جلن میرے گال میں ہے کہا نہیں 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 تم نہیں یا تمہیں یاد نہیں آج جو تیرے بابا کے بیسٹر پر بیٹھا ہے وہی ظالم ہے جس نے تیرے گال پہ تماچہ مارا تھا سات پرس کی عمر میں حسین کہتے ہیں قسم پرورتگار کی میں پہچاندہ ہوں وہی ہے کہ پھر بھی کھلا رہے ہو کہاں کہ وہ تماشہ مار کر اپنا خاندان بتا رہا تھا ابو کے کو کانا کھلا کر میں اپنا نانا جان بتا رہا تھا منٹا رہا تھاح بتا رہا تھے چلے زب یا کے خاندان وہی سونکر سے بیٹھیں سبان اللہ بولیئے سبان اللہ ہاتھ اٹھا کر بول دیجئے ابھی بھی میرے پاس آدھا گھنٹہ باقی میں ایک دم وقت پہ تخریم ختم کروں گا جتنے بجے میں شروع کیا ہوں پورا ساٹھ منٹ کا ٹائم ہے میں ساٹھ منٹ پاک سکن انشاءاللہ نہیں ہونے دوں گا وقت پہ تخریم ختم کروں گا میرا حسین لا جبار میرا حسین لا جبار بولو نہ کس تو بولو حسین لا جبار غصہ دلاؤ گے پورا مجمع کھڑا کر دوں گا اس لیے کہ سرکہ ہی کرنے والا ہو جلال بہت تیز چڑھتا ہے بارا حسین لا جبار حسین لا جبار حسین لا جبار جب تک پورا مجمع نہیں بولے گا حسین لا جبار حسین ناجباب صوفی صاحب قبلہ عربی کا ایک لفظ بول لہا ہوں عربی کا ایک لفظ ہے سبتی تقدام انا منٹو بھائی سنو سبتی تقدام انا اس کا معنی ہوتا ہے اس کے قدم کو ثابت رکھنا اس کے قدم کو مضبوط رکھنا اس کے قدم کو ایک جگہ پر ایک دم پکا ٹھیکا کر رکھنا سبتی تقدام انا اگر تقریر سنتے ہو تو آجاؤ رنگ میں آ حضرت امام حسین ہے جب قربانیوں پہ قربانیاں ہو گئی اب امام حسین جب نوشہ یہ بند میں جنت بن کر نکلے ہیں امام حسین جب جنت کے سردار بن کر نکلے ہیں توجہ دیئے میری طرف سے اچانک شعربانوں کی آواز آئی سبتی تقدام انا امہ رباب نے تہا سبتی تقدام انا امہ لیلہ نے تہا سبتی تقدام انا سکینہ نے تہا سبتی تقدام انا عبید بیمار نے تہا سبتی تقدام انا زینب نے تہا سبھی تک دامنا اپاس نے تھا سبھی تک دامنا تاسم نے تھا سبھی تک دامنا تاسم کی روح نے تھا سبھی تک دامنا اکبر کی روح نے تھا سبھی تک دامنا اکبر کی روح نے تھا سبھی تک دامنا انسار کی روح نے تھا سبھی تک دامنا آوان کی روح نے تھا سبھی تک دامنا آسمان نے تھا سبھی تک دامنا سورج نے تھا سبھی تک دامنا چاند نے تھا سبھی تک دامنا ستاروں نے تھا سبی تک دامنا سے ہوا نے کہا سبی تک دامنا فضا نے کہا سبی تک دامنا خلا نے کہا سبی تک دامنا نارے فرات نے کہا سبی تک دامنا دل باروں نے کہا سبی تک دامنا سبی تک دامنا نیزوں نے کہا سبی تک دامنا ظلم نے کہا سبی تک دامنا صبر نے کہا سبی تک دامنا جب زخمی ہو کر زمین پر آئے تو کان میں آواز آنے لگی سبی تک دامنا سبی تک دامنا اب تک تو سب کی آواز تھی مگر یہ تو میرے نانا کی آواز ہاتھ اڑا کے بولو ہاتھ اڑا کے بولو یا حسین یا حسین بولو ہاتھ اڑا کے دس محرم کو تو بیغر نیت کے بولے تھے نیت کر کے بولو یا حسین روم سے بولو یا حسین سب بھی تک دامنا سب بھی تک دامنا سب بھی تک دامنا سب بھی تک دامنا اے پروردگار میرے حسین کا قدم ثابت قدم رکھنا حسین کا قدم مضبوط رکھنا اچانک میرے حسین نے سر کو سجدے میں رکھا ہے اب چکمال والوں اپنے آپ کو موشہ کرو سر کو سجدے میں رکھا سر جب بہت لمبا ہو گیا تب سر گوشی ہوئی ہے کان میں ہلکی آواز آئے اے میرے حسین آپ کو سر اٹھا لے کا نانا ابھی نہیں اٹھاؤں گا کا کیوں کا عبادت تو پوری ہو گئی مگر ضرورت باقی ہے کا کیسی ضرورت کا نانا بہت پیچھے چلنا ہوگا اب میں ارباب سٹیج کی بھی توجہ چاہوں گا نقیب جلسہ کا پورا زور چاہوں گا اور صوفی صاحب کی دعائیں چاہوں گا نانا بہت پیچھے چلنا ہوگا کا کتنا پیچھے چلنا ہوگا کا میری پیدائش کا تصور تک نہیں تھا علی و فاطمہ کی شادی کا تصور تک نہیں تھا علی بھی چھوٹے چھوٹے آپ کے دامنے تربیت میں تھے اور میری ماں کے پاؤں بھی بہت چھوٹے چھوٹے تھے اچانک توافے کعبہ کرتے ہوئے آپ صحابہ کے ساتھ نجانک کس وقت کیسے بابِ حلال کی طرف نکلے سارا دن چلا گیا نانا آپ نہیں آئے ساری رات چلی گئی نانا آپ نہیں آئے ہر چورہے پر ظالم اور اب نجھے ہلکے ہواری ننگی تلوارے لے گر انتظار کرتے تھے آپ کا صحابہ دھاڑے مار کر رونے لگے کئی ظالموں کی بھیج تو میرا پیغمبر نہ چڑ گیا اسی انتظار میں دوسرا دن بھی کٹ گیا دوسری رات بھی کٹ گئی تیسرا دن جب آیا ہے تب میری ماں نے میری نانی خدیجہ کے دروازہ کھولا ہے سانے کعبہ میں قدم رکھا ہے چکمال والوں میری محنت پہ پانی مت پھیرنا میری ماں نے سانے کعبہ میں قدم رکھا اور ابو بکر کو مختلف خاطف کر کے کہا ہے ابو بکر میرا مار مر کر رونے لگے کہا فاطمہ اگر تیرے اببہ کا پتا ہوتا تو تیری تلاش سے پہلے تیرے قریب کر دیتا مگر آنکہ فتر آ گئی ہمارا پیغمبر نہیں ملہا ہے تم میری ماں نے مسکرا کر کہا تھا تم تلاش کرو صحابی کی حیثیت سے فاطمہ تلاش کرے گی رسول کی بیٹی کی حیثیت سے چلی ہے میری ماں سبحان اللہ ایک بھر بل دو پیار سے پیار سے بھئی آپ لوگ بھی بول دو نا کھانا نہیں کھائوں کیا کوئی کہیں نہیں سکتا دمائی کا لالکہ دنیا میں کے مزار کے عورس میں آیا ہے کھانا نہ کھایا ہے یہ کہیں نہیں سکتا میں تو بڑے بڑے منشٹروں کو چیلنج کرتا ہوں سمجھے بڑے بڑے منشٹروں کو چیلنج کرتا ہوں کہتا ہے کہ ہم یہ فنڈا یہ فنڈا میں جتنا لایا ہو سبجہ کار ہمارے فنڈ کیا گیا سبجہ کار بلہ تمہارا کیا فنڈ ہے میں کہا ڈیلی میں پانچ کڑور غریبوں کو کھانا کھلاتا پانچ کڑور غریبوں کو روزانہ مسلمان کھانا کھلاتا ہے بلہ کیسے مولانا بھارت کے جتنے مدرسے ہیں وہ تیرے ٹکس پہ نہیں چلتے مسلمانوں کے چندے پر اے دمتولا اے دمتولا بول دو سبان اللہ بول دو میری ماں چلی ہے تلاش کر لے مومنٹ مناؤ یار مومنٹ مناؤ میں آگیا ہوں رنگ میں بس نارا سا استعمال کر لوں مجھے چلی ہے تلاش لے جانتی تھی کہ میرے نانا آپ وہ قبیش پہاڑی سے بہت محبت کرتے ہیں تو بھی ذات لیا میری ماں نے توجہ ہے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ مجھے کبھی کبھی ایکشن بھی دیکھئے گا میری ماں نے وہ قبیش پہاڑی کے پتھر پہ ہاتھ رکھا رکھنے کے بعد دیکھئے میری طرف ایک طرف چلتی ہے میں نے تصور میں پوچھا آقا آقا زادی فاطمہ یہ کیا ہوا کہا سب راستہ پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں ہے اور میں بابا کی خوشبو سے معلوم کر رہی تھی کہ میرے بابا کہاں ہے میرے نانا میری ماں پڑھنے لگی بڑھتے بڑھتے تھک گئی اگر کیش کر لو تو مزا جائے گا تھک گئی ساتھ کھل گئی دم اکھڑنے لگا جوڑوں میں درد ہو گیا ایک جگہ ٹھار کر میری ماں ساس لینے لگی ساس لینے لگی ساس لینے لگی اچانک میری ماں کے کان میں نانا آواز آنے لگی رب حبل امتی رب حبل امتی رب حبل امتی رب حبل امتی ارے جب تک پورا مجمع ہاتھ نہیں اٹھائے گا آگے نہیں بنھوں گا رب حبل امتی رب حبل امتی رب حبل امتی اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے تین دنوں سے نانا میری ماں نے آپ کی آواز نہیں سنا اس لیے دعوی ہے میری دیکھا کہ ایک چٹان پہ آپ سجدے میں ہیں رو رو کر کہہ رہے رب حبل امتی رب حبل امتی رب حبل امتی رب حبل امتی تین دنوں میں اتنا رو ہے آقا نانا آپ کہ جس پتھر پہ آپ سجدہ ریز تھے پتھر کے چاروں طرف برسات کی طرف پانی جمع تھا سر سجدے میں رکھے کہہ رہے رب حبل امتی تین دنوں سے میری ماں نے دیکھا نہیں دھبرا کر نانا آپ کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھ دیا آپ نے چوک کے سر اٹھایا تو دیکھا فاطمہ ہے روتے ہوئے آپ نے فاطمہ کی کلائی پکڑ کر کہا اے فاطمہ تُو نے غزب کر دیا کاش تُو نے میرا سر نہ اٹھوایا ہوتا تو جب تک میری امت کے تمام لوگ بخشے نہ جاتے تیرا بابا سر نہ اٹھاتا مگر اب تو کچھ لوگ پاکی رہ گئے ان کو کئی سے بخشوائیں گے تو کربلا سے حسین کہتے ہیں نانا ماں نے سر اٹھوا دیا تھا آج اسی کا بیٹھا حسین ایامت تک کے لیے سر کو سجدے میں رکھا ہے جسے بخشوانا ہے بخشوانی دیئے موسیقا 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 موسیقی 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 تا قسم خدا کی بھارت کا مسلمان اگر تُو رنگ جمع لے تو پچاس کلورے بھارت میں اگر تُو نماز پڑھنے لگ تو بھارت کے افتیواروں پر کسی اور کا جھنڈا نہیں ہوگا میرے غریب نماز کیے کا جھنڈا سبان اللہ بولیے سبان اللہ بولیے اب ذرا سا آپ کو سپورٹ کی ضرورت پڑے گی مجھے آپ سپورٹ کیجئے گا میں تقریر کر رہا ہوں سمجھے نو چھو تیرہ منٹ باقی ہے نو چھو پندرہ نو چھو پندرہ منٹ باقی ہے میں آخری اکتم تقریر کر رہا ہوں آخری چپتے راج تک پہنچا رہا ہوں بس بولتے رہیے گا میرے ساتھ اور یہی سے جلسہ معلوم ہو کہ تین بجے تک شاندہ ڈھن سے چل رہا ہے حسین زندہ حسین زندہ پیدا ہوئے ماں نے کہا حسین زندہ باپ نے دیکھا ابو بکر نے دیکھا حسین زندہ عمر نے کہا حسین زندہ عثمان نے کہا حسین زندہ بلال نے کہا حسین زندہ ابو حریرہ نے کہا حسین زندہ ربیہ نے کہا حسین زندہ عبد الرحمان نے کہا حسین زندہ حسین زندہ حسین زندہ عبدو ذر نے کہا حسین زندہ ہر بچے نے کہا حسین زندہ ہر جوان نے کہا حسین زندہ ہر بوڑے نے کہا حسین زندہ خاندان نے کہا حسین زندہ غیر خاندان نے کہا حسین زندہ مدینہ میں چلے مدینہ کی زمین نے کہا حسین زندہ مسجد نبوین نے کہا حسین زندہ محراب نے کہا حسین زندہ ممبر نے کہا حسین زندہ میراب بلالی نے کہا حسین زندہ ریاض الجندہ نے کہا حسین زندہ آگے بڑھے جنت البقی نے کہا حسین زندہ اور آگے بڑھے آگے بڑھے آگے بڑھے سفر نے کہا حسین زندہ آسمان نے کہا حسین زندہ ہوا نے کہا حسین زندہ فضا نے کہا حسین زندہ سنگریزوں نے کہا حسین زندہ پتھر نے کہا حسین زندہ تنکر نے کہا حسین زندہ آگے بڑھے مکہ پہنچے مزلفہ نے کہا حسین زندہ عرفات نے کہا حسین زندہ سوے کربلا چلے سفر نے کہا حسین زندہ جانوروں نے کہا حسین زندہ آلِ مسلم نے کہا حسین زندہ آلِ علی نے کہا حسین زندہ آلِ عقیل نے کہا حسین زندہ حسین زندہ آوان نے کہا حسین زندہ انسار نے کہا حسین زندہ میں جان دے دوں گا جب تک آپ لوگ نہیں اٹھئے گا حسین زندہ فیرزدک نے کہا حسین زندہ کوساروں نے کہا حسین زندہ پانچ محرم کو یزیدی سپاہیوں نے گھیرا حر نے کہا حسین زندہ یزید نے کہا حسین زندہ زیاد نے کہا حسین زندہ شمر نے کہا حسین زندہ سنان نے کہا حسین زندہ عمر نے کہا حسین زندہ تیغوں نے کہا حسین زندہ تلواروں نے کہا حسین زندہ نیزوں نے کہا حسین زندہ خنیروں نے کہا حسین زندہ دنڈوں نے کہا حسین زندہ وقت نے کہا حسین زندہ ساتھ نے کہا حسین زندہ زہر نے کہا حسین زندہ سورج نے کہا حسین زندہ اپاس نے کہا حسین زندہ اکبر نے کہا حسین زندہ آسیم نے کہا حسین زندہ عانو محمد نے کہا حسین زندہ زینب نے کہا حسین زندہ سکینہ نے کہا حسین زندہ چوٹ نے کہا حسین زندہ نماز نے کہا حسین زندہ رکھو نے کہا حسین زندہ قیامت نے کہا حسین زندہ سجدے نے کہا حسین زندہ روگو نے کہا حسین زندہ سنو جب تک گلہ کٹا نہیں تھا سارے جہان نے کہا حسین زندہ اور جب سر کٹ گیا تو خدا کے قرآن نے کہا حسین لسنے حسین لسنے حسین لسنے حسین لسنے حسین نعرے شکری آپ پہٹا بھائی جا حسین کیسے والے بھی جا حسین کیا حسین کیا حسین بیڑی آئیے بیڑی آئیے بیڑی آئیے بیڑی آئیے پیار سے بولتے رہے سبحان اللہ لا جواب ہے میرا حسین بول دیجئے بول دیجئے کبھی مت کہنا کہ حسین پیاسا یہ کہنا کہ حسین نے پانی نہیں پیا یہ کہنا کہ حسین نے پانی نہیں پیا چلو اسی ہندوستان میں اسی ہندوستان میں فیضاباد زیلے میں ایک گاؤں ہے روزولی وہاں ایک بزرگ حضرت عبداللہ شہی انتخال سے پہلے نوجوانوں نے پکڑ لیا ان کا مو یہ سامنے کا ہوت سفید ہو گیا کہ حضرت یہ کوئی بیماری ہے کہ بولا بیماری نہیں یہ خدا کی رحمت ہے بولا یہ تو بیماری لگتی ہے بولا کیوں بیماری بول مگر یہ خدا کی رحمت نہیں بولا کیسے بولا آج سے پچیس سال پہلے میدان جنگ میں میں اسلام کا سباہی بن کر جنگ کر رہا میری زبان سوک گئی جات سے تو میں نے دل ہی دل میں کہا اللہ تیرے رسول نے کہا ہے کہ جو خدا کے نام پر جہاد کرتا ہے پروردگارِ عالم اسے جامع رحمت عطا کرتا ہے مولا تیرا جامع رحمت کہا ہے؟ تیرا جامع رحمت کہا ہے؟ کہا؟ ابھی میں نے ایک نہیں کہا تھا کہ نظروں کے سامنے بڑی خوبصورت ایک عورت نظر آئے اس نے مسکورا کر کہا میں جنت کی حور ہوں تیرے لیے جامع رحمت میں کر آئی ہے پیاس لگی ہے کہاں کہا پیلاو لاؤ پی جاؤں بہے لوگوں اس نے کہا کہ راہِ خدا میں جہاد کرنے والا اپنے ہاتھ سے پانی نہیں پیتا جنت کی حور اپنے ہاتھ سے پھلا دی ہے کہا پیلا دے اس نے میرے موں میں گلاس ہٹایا اور ہٹا لیا کہا اے مجاہد یہ رحمت کا جام نہیں یہ کوسر کا جام ہے یہ سر رکھ کر میسر نہیں آتا خدا کے نام پہ سر کٹاؤ تب یہ میسر آئے گا اے لوگوں اتنا کیا کروں پوش لیکن اچانک نجانے کب اور کیسے میری زبان میرے ہوت پہ آگئے تو میری پیاس ختم ہو گئی میں جانتا ہوا کچھ نہیں بہتنے گا اچانک میری زبان آگئی میری بھو ختم ہو گئی اس کے بعد رو کر کہتے ہیں قسم خدا کی کہتا ہوں نوجوانوں پچیس سال ہو گئے آس تک نہ میں پانی کا ہی کترہ پیا ہوں نہ دانے کا ہی قصہ کھایا ہوت چھاک لیتا ہوں بھوک اور بھوک اب فیصلہ کرو چکمال والو کہ کہو سر کا کترہ اچانک اگر ہوت پہ لگ جائے تو پچیس برستک نہ پیاس لگے نہ بھوک کربلا میں میرا حسین کوسر پی کر رہی گیا تھا مالک کوسر کی زبان چوز کر گیا تھا اس لیے میرا آخری پیغامت ہے حسین سے محبت کرنی ہے تو مسجد و آب نماز پر معلوم ہے بھارت کب آزاد ہوا تھا کب آؤ اور اس کے آگے اس کے آگے بھی کچھ معلوم ہے مسلمان ہے تو معلوم ہونا چاہیے پندرہ آگاست انیس سو سیتالیس ستائیس رمضان دن جمعہ سمجھے یہ بھی یاد رہا ہے ستائیس رمضان دن جمعہ بھارت کب آزاد ہو گیا تو انٹرنیشنل میڈیا نے گادی کو گھیرا کہ بدای ہو فاتر اوپ میشن گادی جی بدای ہو کہ چند برسوں میں آپ نے اتنے بڑے وشال بھارت کو فتح کر لیا تو گادی جی نے ٹاٹ کر کہا تھا چاپ مجھے دیر ہو گئی بھارت فتح کرنے میں اگر کربلا والے بہتر مل گئے ہوتے تو ایک دن میں فتح کر کے دکھا دے کیوں کہا تھا یہ زندہ کیوں یقین کی دنیا کہ حسین زندہ حسین زندہ تو حسین پاک کا فیضان لینا ہے تو نمازیں مسجدوں کو اب آتا میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ پوری دنیا میں مسلم حکومت تاریخ بھی جانتا ہوں سب ہو گئے معلوم ہے آپ کو اے وہ لیے تو بتا دو چکے چاپ بتا دے ایسا لگ رہا ہے جیسے بیمانڈ والی برات کے براتی ہیں لڑکا کو سترال سے انگوٹی نہیں ملی تو موک پھولا لیا تو پورا براتی موک پھولا لیا اب اس کی انگوٹی کا سائز الگ ہے تیری انگوٹی کا سائز الگ ہے تُو کہے موک پھولا لیا تُو بھیق مانگ رہا ہے تُو تو راجہ ہے تُو خیرات مانگ رہا ہے بھولے تل بھرانے کا پیسہ نہیں لیا تُو تو راجہ ہے اپنی گاڑی پر بھیٹھ کے گیا تُو کہے اس کے ساتھ موک پھولا ہے ٹن سے بولو ایک دن بتا دے اسلامی حکومت کب قائم ہوگی بتا دے حضرت امام آزم سے سوال دیا کہ حضور کیا دنیا میں پھر اسلامی حکومت ہوگی کہاں ساری دنیا میں کہاں کب کہاں وقت کو جانتا ہو تب بتا دیجئے نا بتا دیجئے رستم صاحب امام آزم فرماتے ہیں کہ جس دن دیکھو کہ دنیا کی ساری مسجد میں فجر کی نماز میں جمعہ کی طرح مسلمان آنے لگا اسی دن سے اسلامی حکومت کا آغاز ہو جائے گا آغاز ہو جائے گا آج دیوانشاہ بابا دیوانشاہ بابا کیوں کر رہے تھے کیوں ایک ولی نے پہچان بتا دیا ایک ولی نے پہچان بتا دیا تو دیوانشاہ دیوانشاہ کرنے لگی صحابے مزار ہونا اتنا آسان نہیں ہے ابے ہمارے عقیدے کا ٹاور ہے وہ ہمارے عقیدے کا ٹاور ہے وہ سنجھے لوگ بھاکائیں گے آپ کو خسکائیں گے آپ کو تا حسین حسین کر رہے ہیں حسین آئیں گے حسین تک تیری بات جائے گی مگلون بنائیں گے آپ کو ایسے لوگوں سے حسیات ہیں دین بچائیے عقیدہ بچائیے مسئلہ کے علیہ حضرت کا نا رہے ہیں کیونکہ میں بہت حساس مولگی ہوں اس لیے ایک بات یہ بھی سن لیجئے کہ آج حسین اتفاق سے آقائی نعمت حضور مفتی آزم ہند کا حضور مفتی آزم ہند کا عرض بھی ہے اس لیے ایک بات صاف طور پر سن لیجئے کہ حضور مفتی آزم ہند اس جلیل القدر علیم تین کا نام تھا جس نے کبھی بھی پھدقیدوں سے کوئی سمجھاتا نہیں ہندوستان کے راشپتی شریف اخردین علیہ مد کوئندرہ گاندی نے بھیجا اس وقت حضور مفتی آزم ہند کھٹیا پر سوئے تھے سمجھتے ہیں نا کھٹیا ہم جاندوست کے چھرپائی نہیں بھی کھٹیا پر سوئے تھے تو لوگوں نے جا کر کہا حضور بھارت کا راشپتی آیا اس سے کہاں گیا آیا تو کہ وہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے لیٹے لیٹے حضور مفتی آزم نے پاؤں سمیٹ لیٹے اکھٹیا کا جو ارچن ہوتا ہے اتنے ہی جگہ چھوڑا بولا کہ اس کو بولو ہی اب اٹھ لے کے یعنی بریلی والے نے بتا دیا کہ تم دنیا کے جتنی بلند کرسی پہ رہو مگر جہاں اولی کا تلوہ ہوتا ہے وہیں سے تیرے مقدر کی اتیدہ ہوگی اس لیے چکمال والوں تم میں کریکٹ وقت پر میں نے ایک دم وقت کا پابند آدمی ہوں ابھی بھی دو منٹ باقی ہوں چھپن پہ میں نے تقریر شروع کیا تھا ابھی چوان ہو رہا ہے چوان ہو رہا ہے اس لیے مچ لکے اے آلہ حضرت کے دیوانوں میں چار مصرے پڑھ کر آپ سے رخصت ہو رہا ہوں چار مصرے پڑھ رہا ہوں سنیے گا اے سوجہ دیو منصوب ان کے نام سے مل جائے گھر کہیں سمجھئے سمجھئے ہم کہا کہہ رہا ہے منصوب ان کے نام سے مل جائے گھر کہیں بھارت میں ایک بال کا شن منصوب ان کے نام سے مل جائے گھر کہیں بھارت میں ایک بال کا شن پو ہی دکھا دو منصوب ان کے نام کا مل جائے گھر کہیں بھارت میں ان کے بھارت میں ایک بال کا شن پو ہی دکھا دو اور احمد رضا کے نام سے چلتی ہیں ٹرینے اشرف علی کے نام کا ٹیمپو ہی دکھا دو اشرف علی کے نام کا ٹیمپو ہی دکھا دو بس آخری چار بسرے سن لیجئے اور میں آپ سے رخصت ہو رہا ہوں مگر ذرا سا ٹھک ٹھک سنیے گا مختار بھائی آپ کو یہ شعر سنا رہا ہوں بے چاہی نہیں بے قراری کا احساس لکھا ہے اردو سمجھ میں نہیں آتی تاروی میں سبحان اللہ کہی ہے نا بے چاہی نہیں بے قراری کا احساس لکھا ہے پانی تیری جبی پہ جو پیاس لکھا ہے کس کی مجال پیاسا کہے آلِ نبی کو دریا کے ہر قطرے پہ عباس لکھا ہے کس کی مجال پیاسا کہے آلِ نبی کو دریا کے ہر قطرے پہ عباس لکھا ہے دریا کے ہر قطرے پہ عباس لکھا ہے دریا کے ہرے قطرے پہ عباس لکھا ہے دریا کے ہرے قطرے پہ عباس لکھا ہے اب چلتے چلتے یہ چار وصرے بھی سن لیجئے تاکہ چھپن ہو جائے سن لیجئے سن لیجئے سنیے نا دامن حضرت شپیر نہیں چھوڑیں گے سبحان اللہ امرا بال بچہ کہے گا دور جبالوں پر لگا دامن حضرت شپیر نہیں چھوڑیں گے حال جتنا بھی گمبیر نہیں چھوڑیں گے ہیسی نعرے سے پاچان ہماری زندہ ہم کبھی نعرے تقدیر نہیں چھوڑیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ